اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا امیز بان میڈیا سلام لے رہا اور آپ اس وقت فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اپنا چینل دیکھ رہے ہیں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ ہمیشہ جو ہے ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے وقت نکلتے ہیں میں اس وقت آدھی کوٹ میں موجود ہوں اور یہاں پہ یہ ہاسپیٹل ہے پرائیویٹ ہاسپیٹل ہے اور اس کا نام ہے کے ایچ میڈیکل کمپلیکس آدھی کوٹ یہ آپ کو میں منظر دکھاتا ہوں پھر اس کے بارے میں بات چیت ہوگی میں نے شروع میں ہی ساری بات بتا دیا ہے لیکن اس ہسپیٹل کی جو خاص باتیں ہیں وہ آپ نے ضرور سنی آئے آج کال ہمارے مسائل بہت زیادہ ہو رہے ہیں خاص طور پر صحت کے مسائل جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اور پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی ایسا کوئی پلیٹ فارم ہمیں نظر نہیں آرہا جس میں انسانیت کی فلاہ بہتری کے لیے کام کیا جائے میں اس کے جو بانی ہیں ان کو مبارک باد پیش کرتا ہوں لیکن آپ اس مبارک باد میں اس وقت شامل ہوں گے جب میں آپ کو سارا منظر دکھاؤں گا دیکھئے اس ہسپیٹل میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طرح جو ہے غریبوں کی خدمت کی جاری ہے میں جہاں پہ یہ سارا منظر آپ کو دکھاؤں گا اور مجھے جو ہے گائیڈ کریں گے ملک علام ربانی کیمٹس ہے وہ جہاں پہ موجود ہیں تو چلیے ہسپیٹل کا پہلا جو ہے وزٹ کرتے ہیں پہلا منظر آپ کو دکھاتا ہوں صورت بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے کی ایچ سلیم میڈیکل کلینک جہاں پہ اور نزد گریٹر تھل کالیج مٹھا ٹیوانا اور یہ آدھی کورٹ ڈسٹے خوشاب یہاں پہ دیکھئے یہ روڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مین روڈ ہے ناظرین جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آدھی کورٹ سے نکلتا ہے اور سیدھا مٹھا ٹیوانا جاتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ ٹرن ہوں گے اس سائٹ پہ تو یہ سامنے دیکھئے گریٹر تھل گارڈز ڈگری کالیج آدھی کورٹ جہاں پہ موجود ہے اس کی شاندار بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ آپ اس سائٹ پہ ٹرن ہوں گے تو یہ کی ایچ سلیم میڈیکل کلینک کی جو ہے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اوقات اکار ہیں صبح آٹھ سے دن دو بجے تک اور جہاں پہ جو ہے ڈاکٹر سہبان موجود ہیں بہترین ہائی کوالیفائیڈ ڈاکٹر جہاں پہ کام کرتے ہیں اور ہم بلڈنگ میں داخل ہو چکے ہیں یہ سامنے مین گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ شاندار بلڈنگ ہے اور یہ اب ہم جو ہے اندار بلڈنگ کے برامدے میں پہنچ چکے ہیں تو سب سے پہلے اس سائٹ سے شروع کرتے ہیں اور ہمیں ملک غلام ربانی کھمٹا صاحب گائیڈ کریں گے ایک کمرہ جڑ ہے یہ سامنے آلہ ہے تو سب سے تھوڑا وزٹ کر رہے سوچا تاکہ ناظرین وہ آسانی رہا ہوئے تو ناظرین یہ دیکھیں یہ کچن ہے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں دوسرا کمرہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ میڈیکل سٹور ہے تو جہاں پہ میڈیکل سٹور ہے مریض یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں ہم آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں یہ سامنے بیٹھے ہیں اور یہ بھائی جو ہے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور سامنے جو ہے گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ جو ہے وہاں سے مریض انٹر ہوتی ہیں ناظرین یہ دوسرا کمرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ مریضوں کو ٹریٹمنٹ دھی جاتی ہے اور یہ بھی زبردست یہاں پہ بیٹ بغیرہ سٹریچر یہ ساری سہولیات موجود ہیں اور ایک بات میں اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے جو بانی ہیں یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ اتنا زبردست سسٹم جو ہے یہ کن لوگوں نے شروع کیا ہے میں خراج تحصیم پیش کرتا ہوں سب سے پہلے تو ملک اور اگزیب خیمڈا صاحب کو جو بہت بڑی شخصیت ہیں انہوں نے یہ سارا جو ہے سلسلہ شروع کیا ہے اور ان کے ساتھ ان کے کزن ہیں ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر یاسر عرفات صاحب انہوں نے یہ ہسپتال بنایا ہے ان کی اہلیہ نے اپنے جو ہے بابا جان کے اسال سواب کے لیے اس سلسلے کو شروع کیا ہے تو یہ آپ نے دو کمرے دیکھے ہیں اچھا اس کمرے میں ڈاکٹر صاحب یہ ناظرین یہاں پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ابھی جو ہے پہنچ چکے ہیں تھوڑی در کے بعد میں ان کا انٹرویو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ ڈاکٹر صاحب کا کمرہ ہے اور بہت ہی زبردست انتاز میں اس کو مینج کیا گیا ہے جہاں پہ ایسی کام کر رہا ہے اور یہ ساری سہودیات جہاں پہ موجود ہیں ناظرین یہ اس ہسپٹل کا دوسرا گیٹ ہے اور سامنے روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ساتھ آبادی بھی ہے لیکن اس سے پہلے جہاں پہ یہ میں آپ کو مین جو ہے اس کا گیٹ دکھا رہا ہوں دو گیٹ ہے ایک مغربی سائٹ پہ ہے اور ایک شمالی سائٹ پہ ہے جہاں پہ روڈ جا رہا ہے روڈ ہے تو روڈ کے ساتھ یہ یہ دیکھئے یہ منظر اب جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ نے غور سے سننا ہے اور پھر جو ہے اگر داد بنتی ہو خراج تحسین بنتا ہو تو آپ نے ضرور ہمیں خراج تحسین پیش کرنا ہے مختصر سا ویزٹ میں نے آپ کو اس بلڈنگ کا کروایا بلڈنگ بہت بڑی ہے لیکن میں نے مختصر مختصر چیزیں تین چار کمرے آپ کو دکھائے اس کے ساتھ ہی ایمبولنس جو ہے وہ بھی پہنچ چکی ہے پہلی یعنی یکم کو ایمبولنس جہاں پہ پہنچ جائے گی ایمبولنس کا افتتاہ ہوگا اس کے ساتھ ہی جہاں پہ گینہ کالوجس ریڈاکٹر سیورس سے رابطہ ہو چکے وہ بھی جہاں پہ آئیں گی اور انشاءاللہ جو ہے وہ گینہ کالوجسٹ جو ہے ڈاکٹر ہے ان کے علاوہ یہاں پہ مزید ڈاکٹر بھی ہوں گے اور یہ بہت بڑا ہسپٹل بنانے کا ملک صاحب کا ملک اور انگزیب خیمٹہ صاحب کا خواب ہے انشاءاللہ ان کو کامجابی دے گا اس کے علاوہ جو ہے گلز کالوج انہوں نے بنایا ہوا ہے سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہے گلز کالوج گریٹر تھل گلز کالوج ناظرین ہمارے عزیز جو ہے محمد عبران کھمٹہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کام میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اور یہ چھ سات کنال جو ہے جگہ اس ہسپٹال کے لیے مزید پڑی ہے جہاں پہ یہ سارا پروجیکٹ جو ہے یہ مزید بڑھائے جائے گا اس کو ایمبولینس کا بھی پروگرام ہے اس کے علاوہ ملک سے مجھے ایک اور بات بھی بتا رہے تھے یہ ہسپٹال آپ نے جو ہے دیکھا ہے اور میں آپ نے ان عزیزوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اور ایک اچھے کام کے لیے ہمارے ساتھ کڑے ہیں کام شروع ہے انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی باغ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہی ملک سے مجھے بتا رہے تھے ملک اورنگ دیب کھمٹہ صاحب نے بتایا ہے کہ ان کا جہاں پہ فیکٹری لگانے کا بھی پروگرام ہے جہاں پہ کسانوں کو خاد اور عدویات وغیرہ جو ہے وہ انتہائی سستے ریٹ پہ اور خالص ملیں گی اس میں کوئی جو ہے کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی کیونکہ ملک صاحب خود اس شعبے کو جانتے ہیں انتہائی پڑی لکھی شخصیت ہیں اور پورا علاقہ اتحال ان کو جانتا ہے اور وہ اپنے شعبے کے شعبے کو جانتے ہیں اچھی طرح ان کا جو ہے ریسرچ ہے ان کی تو ان کا کہنا ہے کہ جہاں پہ مینیفیکٹری لگانی ہے اس کے علاوہ چاند میں بھی وہ ہائی سکول شروع کر رہے ہیں موزہ چاند میں اس کے علاوہ رنگ پر میں ان کا جو ہے کالج بنانے کا پروگرام ہے تو وہاں پہ وہ جو ہے نا بوائز کالج شروع کر رہے ہیں گالز کالج وہاں پہ ہے سرکاری اس کے علاوہ وہاں پہ بنا رہے ہیں بہت بڑے پراجیکٹ ہیں انشاءاللہ جب ملک اور رنگزیب کھمٹس اہب آئیں گے تو مزید آپ کو ناظرین اس طرح کے خوبصورت ویلاگ اور معلوماتی ویلاگ دکھائیں گے آپ ہمارا چینل دیکھتے رہتے ہیں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ لیکن اس سے پہلے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں اور ہمارا چینل بھی فالو کریں اللہ حافظ